بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم دوستو اشرف آسمی ایڈوکیٹ یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب فرمالیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ جتنی بھی ویڈیوز ملیں آپ تک جو ہے وہ پہنچتی رہیں دوستو ایک اہم ڈیسین امریکن ایمیگریشن کے حوالے سے امریکہ نے نئی ویزا پولیسی درخواستوں کا حوالے سے نئی ویزا پولیسی جو بنائی تھی اس کی درخواستوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ ڈیسین کیا ہے اور اس حوالے سے امریکہ نے نئی ویزا درخواستوں کا عمل روک دیا ہے اور گرین کارڈ ساٹھ دن کے لیے مطل کرتی ہیں صدر ٹرمپ نے اپنی اس نئی ایمیگریشن پولیسی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے امریکی مزدور کا تحفظ عزیز ہے انہوں نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی ویہا سے لاکھوں امریکی بے روزگار ہو چکے ہیں چنانچہ یہ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو دوبارہ برسرے روزگار کرے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ میں مستقل سکونت رکھنے والے تارکین وطن پر لگنی والی ساٹھ روزہ پبندی میں تیس دن یا اس سے زائد عرصے کی توسیح بھی ہو سکتی ہے اور اس کا انحصار معاشی صورتحال پر ہوگا صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس پبندی سے کچھ مخصوص غیر ملکی ورکرز مستثناء ہوں گے جن میں عارضی سٹیٹرز اور عارضی ورک پرمٹ کے خواہش مند شامل ہوں گے تاہم صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ نہیں بتایا گیا کہ شہریوں یا مستقل رہیشی درجہ رکھنے والوں کے قریبی فیملی میمبرز اس سے مستثناء ہوں گے یا نہیں ڈیموکریٹس نے صدر ٹرمپ کے اس اقدام پر شدید رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں سخت انقید کا نشانہ بنایا ہے واضح رہے کہ امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کرونا وارس کی وجہ سے ویزا درخواستوں کی پراسیسنگ کا عمل پہلے ہی روک چکا تھا تو دوستو اس وقت جو ہے امریکن امیگریشنز کے حوالے سے یہ لیٹس ڈویلمنٹ تھی جو میں نے آپ کو بتائی اجازت دیجئے اللہ حافظ